کہ کیا وجہ ہے کہ ابو طالب جس نے ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ان کو تو کافر کہا جاتا ہے مگر یزید جس نے اہلِ بیت کو شہید کروایا اس کو کافر نہیں کہا جاتا یہ سواد تو زیرِ زیادت ہے یزید کے بارے میں تین مذہب ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافر کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس کا کفر ثابت ہو گیا اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی تکفیر سے اشتناک کیا اور دلیل ان کی یہ ہے کہ قتلِ حسین کا یزید نے نہ حکم دیا اور نہ وہ اس سے راضی ہوا اور یہ الزام اس کے اوپر ثابت نہیں ہے اور یہ امام غزالی کا اپنا خیال ہے آج میں نہیں خیال کرتا کہ اس زمانے میں امام غزالی کے اس بسلک پر کوئی شافعی یا کسی اور حنفی مالکی حنبلی کوئی سنی صحیح لقیدہ اس حیال پر ہو یزید کو سب بہت برا جانتے ہیں اور امام احمد حنبل نے اس کو کافر کہا اور حضرت امام آزم نے اس کے بارے میں طبق فرمایا اس لیے کہ ان کو اس کے کفر کا ثبوت نہیں ملا چونکہ یہ مسئلہ اقائد سے نہیں ہے لہذا اگر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ قول کے پیشے نظر اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ممانعات نہیں ہے اگرچہ امام آزم کے مذہب پر کفر جسان کا حکم ہے اور ابو تعالی کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سرکار کی بڑی حمایت کی لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے اور خود ان کے اقرار سے ثابت ہے کہ آخر وقت تک انہوں نے حضور سربل عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عزم کا کلمہ نہیں پڑا جو سرکار نے ان کے اوپر پیش کیا انہوں نے بخاری وغیرہ کی حجیز میں یہ ہے کہ ابو جل اور رعاتہ قریش ان کو لگے رہے اور کہتے رہے اثر غب عملت عبد المطلب کہ ابو طالب کی عبد المطلب کی ملت سے تم روگردانی کرو گے آخر کلمہ ان کا یہ تھا علا ملت عبد المطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑا اور حاضر وغیرہ میں کفر انادی کی کفر کی تقسیم میں جہاں یہ بتایا ہے کہ ایک کفر انادی ہوتا ہے اس میں بتایا کہ یہ آیت جو ہے وہ ابو جہل کے بارے میں وہی ابو طالب بہرہ کے بارے میں اتری کہ اے رسول تم چاہیں ان کو ڈر سناو یا نہ سناو ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جن کے قسمت میں کفر لکاوبا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں اس پر خاضن میں یہ ذکر کیا کہ ابو طالب نے یہ شرف کہ مجھے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بخلوق کے عدیان میں سب سے بہتر دین ہے اگر ملامت اور اس کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے گاری دی جائے گی تانہ دیا جائے گا تو تم مجھ کو یہ پاتے کہ میں اس کو آسانی سے اور رغمت دل سے میں اس کو قبول کر لیتا یہ خود اس بات پر شہادت ہے کہ انہوں نے اس کو حق جانا لیکن ملامت کی وجہ سے اور گالی کے خوف کی وجہ سے رواسہ قرآن کا خیال کر کے وہ ایمان نہیں لائے لہذا ایل سنت والجماعت کا اس بات پر اجمع ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ ان کی موت کفر پر ہوئی اور وہ ایمان نہیں لائے